سیاسی قیادت کہ یہ گھڑی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص تائد نہ ہوتی تو امت مسلمہ کبھی بھی اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی آئیے پہلے اس زمانے کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں کچھ بات کر لیں بنیادی طور پر اس زمانے میں جنگیں قلوں کے آس پاس ہوا کرتی تھیں ہر شہر کا ایک قلعہ ہوتا تھا اور قلعے کی فصیل اور فصیل کے اندر اور باہر محافظین کی جماعت جب کسی شہر کو فتح کرنا ہوتا تھا تو اس کا محاصرہ کر لیا جاتا تھا اس کی سپلائے لائنز کاٹ لی جاتی تھی اور پھر اندر والے چاہے باہر نکل کر مقابلہ کریں یا اندر ہی بیٹھ کر ایک دفاعی جنگ لڑیں دونوں صورتوں میں یہ جنگ جاری رہتی تھی دشمن کی فوجوں پر حملہ کرنے کا ایک ایسان طریقہ ایمبوش بھی تھا یا کمین لگا کر کہ اگر وہ ایک قلعے سے دوسرے قلعے کے درمیان اور براہ راست دشمن کے فلانکس پر حملہ کر کے اس کو شلید دخصان پہنچایا جاتا تھا اور تیسرا طریقہ کار بزاتے خود براہ راست کھلے میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر طاقت کے بل پر فیصلہ کرنا دس سو نینانوے میں بیت المقدس شریف کے فال ہونے کے بعد تقریباً دس سال تک مسلمان کوئی مضاہمت ڈیولپ نہیں کر سکے تقریباً گیارہ سو دس میں سلجوق سلطانوں نے اپنا ایک گورنر موسل کی طرف روانہ کیا جن کا نام مودود تھا مودود وہ پہلے گورنر تھے جنہوں نے سلیبی ریاستوں کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جوئی شروع کی اپنے لشکر کو منظم کیا اور کاؤنٹر اٹیک کیا طویل عرصے تک مسلمان اس جنرل کا انتظار کر رہے تھے کہ جو آ کے براہ راست سلیبیوں سے متصادم ہو اور بیت المقدس شریف کو دوبارہ مسلمان سلطنت میں شامل کیا جا سکے سب سے پہلا جنرل جس نے مسلمانوں کی طرف سے سلیبیوں کا مقابلہ کیا وہ موسل کے گورنر مودود تھے انہوں نے کئی جنگوں میں شدید شکست دی اور مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہ امید ہو چلی کہ اب مسلمان سلیبیوں کو شام اور فلسطین سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن قدرت تو کچھ اور منظور تھا ایک دہشتگرد اساسن کے خنجر سے مودود بہت جلدی شہید کر دیے گئے سلیبیوں کے خلاف کاؤنٹر اٹیک شروع ہوتے ہی تھوڑے ہی عرصے بعد مودود کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل اطلافی نقصان تھا اب سلجوک لشکر سے ایک اور مجاہد سامنے آتا ہے جس کی تربیت مودود نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی ان کا نام اماد الدین زنگی تھا جیارہ سو اٹھائیس میں اماد الدین زنگی کو موسل کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ سلیبیوں کے ساتھ جنگ کا آغاز کریں اور ان کو مسلمان علاقوں سے باہر نکالیں اگلے بیس سال تک اماد الدین زنگی امت مسلمہ کی ننگی تلوار کی حیثیت سے مسلمانوں کی عزت اور عبرو کا دفع کرتے ہیں یہ وہی اماد الدین زنگی ہیں جن کا بیٹا تاریخ میں نور الدین زنگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اماد الدین زنگی کی شکل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک درویش اور فقیر جنرل امت مسلمہ کو توفے میں پیش کیا جس وقت اماد الدین زنگی نے حکومت سنبھالی اس وقت شام اور فلسطین کے تقریباً تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کل سلیبیوں کے پاس جا چکے تھے اماد الدین کو تین اطراف سے جنگ لڑنا پڑ رہی تھی ایک طرف سلیبی تھے جو چڑھے چلے آ رہے تھے دوسری طرف مسلمانوں کی صفوں کے اندر اساسن دہشتگرد موجود تھے جن سے تمام مسلمان قیادت کو خطرہ تھا اور تیسری طرف فاطمی خلافت اور دوسرے تمام وہ ترک سلاتین جو اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے خلافت ابباسیہ کے جنرلیلوں سے جنگ کرتے رہتے تھے حد تو یہ تھی کہ اس خانہ جنگی میں کئی سردار سلیبیوں سے مدد مانگتے تھے اماد الدین زنگی کے خلاف اسی طرح گیارہ سو چالیس میں دمشق کے مملوک حکمران نے سلیبیوں سے مدد طلب کی اور اماد الدین زنگی کو مملوکوں اور سلیبیوں کی کمبائنڈ فوج کے ساتھ جنگ کرنا پڑی مگر ان تمام مشکلات کے باوجود اماد الدین سلیبیوں کو پیدر پی شکستیں دیتے ہی آگے بڑھ رہے تھے اساریب کے مقام پر اتنی شدید شکست دی گئی سلیبی فوج کو جو بیت المقدس تر نکل کر دوسرے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی کہ اس کی ہڈیاں ساٹھ سال تک اساریب کے میدان میں عبرت کا نشان بنی رہی گیارہ سو چوالس میں اماد الدین زنگی نے اروحہ کے قلعے کو فتح کیا پچھلے پچاس سال میں یہ پہلا قلعہ تھا جو مسلمانوں نے سلیبیوں سے چھینا اور آغاز تھا اس کاؤنٹر اٹیک کا کہ جب مسلمان پیدر پہ قلعے چھیننا شروع ہوئے اور سلیبیوں کو فلسطین سے باہر نکالنے کا عمل شروع ہو گیا عیسائی نائٹس میں اماد الدین زنگی کی شورت ان کی غیر معمولی دلیری کی وجہ سے تھی تبریہ پر ایک حملے میں آپ نائٹس کے لشکروں کو چیرتے ہوئے نکل گئے اور تبریہ کے مین دروازے پر پہنچ کر اپنا نیزہ اس میں گاڑ دیا اور اسی طرح ان کے لشکر کے بیچ میں سوکتے ہوئے واپس اپنی صفوں میں پہنچ گئے اماد الدین زنگی کی اس جورت اور دلیری نے پوری عیسائی دنیا کو دہشت میں مبتلا کر دیا کہ کسی طرح اماد الدین سے بھی جان چھڑائی جائے ان کے ایک تر قلام کو پیسے دے کر اس بات پر راضی کر لیا گیا کہ وہ اماد الدین کو شہید کر دے اور اسی طرح تقریباً 1146 کے آس پاس اماد الدین زنگی کو بھی شہید کر دیا گیا اماد الدین نے شام میں جب بالبک قلعہ فتح کیا تو وہاں کا گورنر نجم الدین ایوب کو متین کیا نجم الدین ایوب کو تو ہم لوگ زیادہ نہیں جانتے لیکن ان کا جلیل قدر بیٹا ان باسعادت مجاہدین میں سے ہے جس کو بیت المقدس شریف کی فتح کی سعادت نصیب ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی اماد الدین زنگی نے زنگی ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عربوں اور ترکوں کو اکٹھا کر کے متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف ایک بقاعدہ فوج کشی شروع کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے جرنیلوں کی ایک کھیپ تیار کی جس نے آئندہ آنے والی نسلوں میں امت مسلمہ کی حفاظت کیلئے تلوار بلند کی گیارہ سو چھالیس عیسوی میں نور الدین زنگی اپنے والد اماد الدین زنگی کی جگہ زنگی سلطنت کے تق پر بیٹھتے ہیں اور اس مشن کو جاری رکھتے ہیں جو ان کے شہید باپ نے شروع کیا تھا نور الدین زنگی امت مسلمہ کے درویش ترین متقی ترین اور ایک ولی اللہ جرنیل اور سپہ سالار تھے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد امت مسلمہ کے متقی ترین سربراہ تھے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا روحانی تعلق تھا کہ جس کی صرف ایک مثال آج تک امت مسلمہ کے لئے مشل راہ بنی ہوئی ہے نور الدین زنگی نے اسی دور میں وہ خواب دیکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور نور الدین زنگی کو حکم دیتے ہیں کہ مدینہ کا سفر کیا جائے کہ وہاں پر دو سلی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس خواب کو دیکھ کے نور الدین زنگی بیچین ہو جاتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے مسلسل کئی مرتبہ جب یہ خواب آتا ہے اور آپ کو دو شکلیں بھی دکھائی جاتی ہیں اس میں تو آپ بیچین ہو جاتے ہیں علماء مشورہ دیتے ہیں کہ یقیناً مدینہ میں کوئی مصیبت عام پڑی ہے آپ سفر کیجئے اور مدینہ پہنچے نور الدین زنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پشارت اور اس حکم پر اپنی فوج کو لے کر تیزی سے مدینہ کا سفر کرتے ہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ دمشت سے مدینہ پچیس دن کا سفر تھا نور الدین زنگی اس کو سولہ دن میں تیہ کرتے ہیں اور مدینہ پہنچ کر والی مدینہ سے ملاقات کرتے ہیں تمام اہل مدینہ کو کھانے کی دعوت کی جاتی ہے اور اس میں ان شکلوں کو پہچانا جاتا ہے کہ جو ان کو خواب میں دکھائی گئی تھی جب وہ دونوں شکلیں تمام اہل مدینہ میں ان کو نہیں ملتی تو وہ سخ بے چین ہو جاتے ہیں اور والی سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی اور شخص باقی رہ گیا ہے جو ہماری دعوت میں نہ آیا ہو والی جواب دیتا ہے کہ صرف دو مسلمان راہب اور نیک اور درویش متقی لوگ موجود ہیں کہ جو کچھ فاصلے پر مسجد انبوی شریف سے ایک مکان میں رہتے ہیں اور وہ کبھی نہ کئی باہر نکلتے ہیں نہ کسی سے ملتے ہیں اور ہر وقت اتنی عبادت میں مشکول رہتے ہیں نور الدین نے ان دونوں کو اپنے پاس بلوایا اور جب ان کی شکلیں دیکھیں تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی شکلیں ہیں جو ان کو خواب میں دکھائی گئی تھی ان دونوں افراد کو وہیں ٹھہرا کر آپ ان کے گھر پر جاتے ہیں اور جب تلاشی لیتے ہیں تو ایک سرنگ نظر آتی ہے کہ جو کھوتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف جا رہی تھی اس سرنگ میں داخل ہوکا نور الدین زنگی پہچان لیتے ہیں کہ یہ سرنگ روزہ مبارک کی بے حرمتی کے لیے کھو دی گئی ہے واپس آتے ہیں اور جلال میں ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ تمہارا مقصد کیا تھا اس پر وہ دونوں سلیبی کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے بادشاہ نے اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک تک سرنگ کھوٹ کر جست مبارک کو نکال لیا جائے اور اس کو سلیبیوں کے پاس پہنچا دیا جائے اس ناپاک جسارت کا سن کر سلطان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے جلال میں آ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ان دونوں سلیبیوں کو زبا کرتے ہیں اور ان کی لاشوں کو آگ میں جلانے کا حکم دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ حکم دیتے ہیں کہ روزہ مبارک کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھو دی جائے کہ زمین سے پانی نکل آئے اور اس کو سیسے اور لوہے سے بھر دیا جائے تاکہ قیامت تک آئندہ کو یہ ناپاک جسارت نہ کر سکے وہ خندق اس میں بھرا وہ سیسا اور وہ لوہا آج تک مسجد نوی شریف میں موجود ہے اور ایک ہزار سال گزرنے کے باوجود اس جلیل القدر سلطان کے عشق رسول اور اس کی دینی غیرت اور حمیت کی نشاندہی کرتی ہے اور گواہی دیتی ہے اس واقعے کے بعد ایک طویل عرصے تک مدینہ کی گلیوں میں نور الدین زنگی روتے ہوئے پھرتے رہے اور اپنی خوشنصیبی پر ناز کرتے رہے کہ جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا سے ان کو منتخب کیا تھا یہ نور الدین زنگی کی غیر معاملی روحانی قوت ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان کی درویشی کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی اللہ کی یہ تلوار جو بینیام ہوئی تھی اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ تھی اگلے بیس سال تک سلیبیوں سے جنگ کرتی رہی اور مسلمان امت اور ملت کا دفاع کرتی رہی اس بات کے باوجود کہ بیت المقدس شریف ابھی تک عیسائیوں کے پاس تھا گیارہ سو پینتالیس ایسوی میں یورپ میں ایک دفاع پھر دوسری سلیبی جنگ کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے وہ بزاتے خود تمام یورپین بادشاہوں کو خطوط لکھتا ہے اور ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور سلیبی جنگ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائیں دو بڑے بڑے شہنشاہ کانڈرائٹ آف جرمنی اور لوی آف فرانس اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ اس سلیبی جنگ کی قیادت پر راضی ہو جاتے ہیں ان کے راضی ہونے کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے بادشاہ اور آس پاس کے نواب اور کاؤنٹ بھی اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نو لاکھ افراد کا لشکر تھا جب یہ لشکر قسطنطنیہ کے آس پاس پہنچتا ہے تو اتنی تباہی مچاتا ہے کہ خود قسطنطنیہ کے لوگ اس سے پناہ مانگنے لگتے ہیں بائزنتینی سلطنت ان سے درخواست کرتی ہے کہ یہ جلد سے جلد ایشیا مائنر میں داخل ہو جائے اور فلسطین کی طرف اپنا سفر جاری کریں اس وقت قونیا کو بنیاد بنا کر یہاں پر سلجوک حکمران قائم تھے سلطان مسود سلجوک جو علب ارسلان کی اولاد میں سے تھے یہاں پر دیوار چین بن کر کھڑے ہوئے تھے اس صلیبی لشکر کو روکنے کے لیے اس وقت مسلم دنیا کے حال یہ تھا کہ ایشیا مائنر اور اناتولیا میں سلجوک حکمران تھے اور بغداد اور دمشق کے طرف زنگی حکومت قائم ہو چکی تھی یہ دونوں ترک قومیں تھیں اور دونوں امت مسلمہ کی دفاع کے لیے اپنی تلواروں کو بے نیاب کر چکی تھی سلجوکی قسطنطنیہ سے آنے والے تمام راستوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور صلیبی فوج کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی ان کے علاقوں کے پاس سے گزرنے کے لیے کانڈرائڈ اور لوئی کا یہ نو لاکھ کا جمع غفیر جب اناتولیا کے علاقے میں پہنچا ہے تو بھوکے شیروں کی طرح سلطان سلجوک اور اس کے ترک ان پر ٹوٹ پڑے ہیں اور جو قتل آم کیا گیا ہے اس کی تاریخ میں پھر مثال نہیں ملتی نو لاکھ کے لشکر میں سے تقریباً چھ لاکھ سلیبی صرف اناتولیا میں کاٹ دیا گیا اس قدر مکمل تباہی ہوتی ہے کانڈرائڈ اور لوئی کے لشکروں کی کہ اس کے بعد ان کی ہمت اور حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور بڑی مشکل یہ ٹوٹے پوٹے اپنی جان بچا کر بیت المقدس شریف پہنچنے پر کامیاب ہوتے ہیں جیروشلم پہنچ کر یہ دونوں بڑے بڑے بادشاہ آپس میں گلے لگ کے بہت روئے اور اپنی فوجوں کی تباہی کا سوگ منایا ایک بات جو دوسری سلیبی جنگ کی بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے اس کا کوئی سلیبی جنگ میں نعرہ یہ لگایا گیا تھا کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں سے آزاد کرانا ہے دوسری سلیبی جنگ کی آگ تو بھڑکا دی گئی لیکن اس نو لاکھ کے لشکر اور تمام بڑے بڑے بادشاہوں اور جرنیلوں کے پاس کوئی سلیبی جنگ کی نہیں تھا کہ حملہ کس پر کرنا ہے جب اتنی بڑی مہم اتنا خرچ اور اتنی بڑی فوج کی موبیلائزیشن کی جائے اور اس کے سامنے کوئی سٹریٹیجیک اوبجیکٹیو بھی ڈیفائن نہ ہو تو بہت جلدی فوجے بھی مایوس ہو جاتی ہیں اور بادشاہ بھی مایوس ہونے لگتے ہیں اپنی فوج کی تباہی کے بعد ان دونوں بادشاہوں کا بھی یہی حال ہوا بادل نخواستہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب کوئی اور ٹارگٹ نہیں ملتا تو چلو دمشق پہ ہی حملہ کیا جائے جب دمشق پہ حملہ کرنے کے لیے یہ نکلے اور دمشق کا محاصرہ کر لیا تو اس وقت سلطان نور الدین زنگی کو اطلاع ہوتی ہے اور وہ بجلی اور آگ کی تیدی سے پہنچتے ہیں اور اس فوجوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں دمشق پہ اس وقت نور الدین زنگی کے مخالف سردار کی حکومت تھی اس کے باوجود جب سلیبیوں نے دمشق پہ حملہ کیا تو نور الدین زنگی سلیبیوں کی سرکوبی کے لیے وہاں پہنچے ان کے آنے کی اتنی دہشت تاری ہوئی سلیبیوں پہ کہ صرف چار دن میں دمشق کا محاصرہ اٹھا کر وہ واپس لوٹ گئے دوسری سلیبی جنگ یہاں ختم ہو جاتی ہے اس سے زیادہ ناکام اور شرمناک سلیبی جنگ تمام سلیبی جنگوں کی تاریخ میں سلیبیوں نے کبھی نہیں لڑی صرف اس چار دن کی کیمپین کے لیے انہوں نے اپنے لاکھوں فوجی تباہ و برباد کرائے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا اور بغیر کسی مقصد کو حاصل کیے واپس لوٹ گئے یہ دوسری سلیبی جنگ کا اختتام تھا اسی زمانے میں جب فاطمی خلافت مصر میں بہت کمزور ہو گئی تو سلیبی للچاتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف بھی دیکھنے لگے سلیبیوں کا ارادہ یہ تھا کہ الیکسانڈریاز پر حملہ کریں اس پر قبضہ کرتے ہوئے پورے مصر پر آ جائیں اور اس طرح شام کا صوبہ جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیتا تھا مصر بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا فاطمی خلافت اس وقت آپس میں شدید انتشار کا شکار تھی یکے بعد دیگرے جتنے بادشاہ وہاں متین کیے جاتے تھے وہ محل کے اندر ہی قتل کر دیے جاتے تھے محلاتی سازشوں کے نتیجے میں کوئی صلاحیت نہیں تھی مصر میں کہ وہ سلیبیوں کا مقابلہ کر سکتے اس خطرے کے پیش نظر کہ سلیبی مصر پر چڑھ دوڑیں گے خلیفہ نے نور الدین زنگی سے درخواست کی کہ ایک لشکر بھیجا جائے جو مصر کی حفاظت کے لیے مصر میں متین کیا جا سکے سلیبیوں کے حملے کے پیش نظر نور الدین زنگی نے اپنے بہترین سالار اسد الدین شیر کو جو نجم الدین عیوب کے بھائی تھے اپنے ہونہار بھتیجے صلاح الدین عیوبی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا اسد الدین شیر کو اپنے بھتیجے کی تربیت خود کیا کرتے تھے اور اس وقت صلاح الدین عیوبی ایک نئے جنرل کی حیثیت سے امت مسلمہ کے سامنے آ رہے تھے کچھ عرصے کے بعد اسد الدین شیر کو کا مصر ہی میں انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ صلاح الدین عیوبی فاطمی سلطنت کے وزیراعظم مقرر کر دیے جاتے ہیں سلیبیوں کا خطرہ مصر کے لیے ٹل جاتا ہے لیکن اس دور میں فاطمی خلافت اس قدر کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ مزید اب اس کا اٹنا ناممکن ہوتا ہے صلاح الدین عیوبی جب یہ دیکھتے ہیں کہ فاطمی خلافت کو اگر برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس میں امت مسلمہ کو شدید نقصان پہنچے گا اور امت کے اتحاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ شام اور مصر کو اکٹھا کر دیا جائے تو مصر کی خلافت کو عبالش کر دیتے ہیں اور مصر کا صوبہ بھی زنگی سلطنت میں شامل کر دیا جاتا ہے اب نور الدین زنگی عراق شام اور مصر کے سلطان بن کے مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں نور الدین زنگی کی پیدائش گیارہ سو سترہ عیسوی میں ہوتی ہے اور گیارہ سو تہتر عیسوی میں آپ کا انتقال ہوتا ہے آپ بیت المقدس کی فتح کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے مگر آپ نے مسجد اقصہ کے لیے بہت محبت اور پیار سے ایک انتہائی خوبصورت ممبر بنوایا اور اس ممبر کو رکھ چھوڑا کہ انشاءاللہ جب بیت المقدس شریف فتح ہوگا تو اپنے ہاتھ سے یہ مسجد اقصہ میں نصف کریں گے مگر اس ممبر کو مسجد اقصہ میں نصف کرنے کی سعادت سلطان صلاح الدین ایوبی کو گیارہ سو ستاسی میں نصیب ہوتی ہے نور الدین زنگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غیر معاملی تعلق ہے اس کی ایک جھلک آپ اس مدینہ کیمپین میں دیکھ چکے ہیں ایک غیر معاملی درویش ایک فقیر ایک ولی اللہ مجاہد ایک ایسی تلوار کہ جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد متقی ترین سربراہ کا خطاب دیا گیا آپ کی تربیت میں صلاح الدین ایوبی نے امت مسلمہ کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی ایوبی کو نور الدین زنگی سے عشق کی حد تک پیار تھا اور آپ کے اس مشن کی تکمیل میں صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد اپنی زندگی اور اپنی جان صرف کی نور الدین زنگی کا دور تقریباً اٹھائیس برس کا بنتا ہے یہ وہی دور ہے جس میں دوسری سلیبی جنگ شروع اور ختم ہوتی ہے آپ نے اس دور میں کم و بیش کئی سو جنگ چھوٹی اور بڑی جنگیں لڑی 1449 ایسیو میں مراد کے مقام پر آپ نے ایک ایسی جنگ بھی لڑی جس میں آپ کے مخالف سلیبی اور اساسن اکٹھے ہو کر ایک لشکر بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلیبی جنگوں میں اساسن کتنا زیادہ استعمال کرتے تھے سلیبیوں کا اور سلیبی اساسنز کو استعمال کرتے تھے مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کرنے کے لئے آج بھی امت مسلمان میں جہاں مغرب کی طرف سے سلیبی فوجیں حملہ کر رہی ہیں وہاں داخل کی طرف سے ہماری اپنی صفوں میں آج کے اساسن دہشتگرد جو امت مسلمان کو اندر سے کمزور کر رہے ہیں سلیبیوں کا سب سے بڑا اساس آئیں جو تمام واقعات اور حالات سلیبی جنگوں میں ہو چکے ہیں آج ان کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے نور الدین زنگی کو کئی محاذوں پر بیک وقت جنگ کرنا پڑی سیاسی سطح پر اباسی خلافت کو سہارا دینا تھا فاطمی خلافت میں جو مشکلات تھی ان کو دور کرنے کی کوشش کی جب وہ نہ ہو سکی تو مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا دوسرے تمام سردار اور ترک سلاتین جو آپس میں باہم دست و گریبان تھے ان میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی اساسینز اور حشاشین کے دستوں کو جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے ان کو ایک طرف روکا اور پھر سلیبیوں کے خلاف اتنی کاری ضربیں لگائیں کہ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے آسان ہو گیا کہ بیت المقدس شریف کو فتح کرنے کی راہ ہم بار کر سکے گیارہ سو تہتر میں نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے سربراہ اور امیر کی طور پر سامنے آتے ہیں سلجوق سلطنت زنگی ڈائنسٹی اور اب امت مسلمہ کی قیادت ایوبی سلطنت کے پاس آتی ہیں دوسری سلیبی جنگ کے حوالے سے ایک اہم نقطہ اور ہم بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جتنے تمام الائز اس دوسری سلیبی جنگ میں شامل ہوئے تھے ان تمام کے اپنے اپنے مقاصد تھے سپین کے پاس جو عیسائی بستیاں آباد تھی یا بادشاہ تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو سپین سے نکالا جائے بازنٹائن ایمپائر کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایشیا مائنر سے باہر دھکیلا جائے ٹیمپلر ہسپٹلر اور ٹیٹونک نائٹس کے اپنے مقاصد تھے مگر اس جنگ کے دوران ایک اور واقعہ جو ہوتا ہے کہ جہاں پر عیسائیوں کو تھوڑی بہت کامیابی نصیب ہوتی ہے وہ آئیبیرین پیننسولا یا ہسپانیا میں ہوتا ہے یہ سلیبی لشکر جو وہاں سے نکلے تھے راستے میں لزبن کا علاقہ فتح کر لیتے ہیں جو آج کے پرتگال میں ہے دوسری سلیبی جنگ کے دوران لزبن کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور سلیبی اسی پر راضی ہوتے ہیں اگر دوسری سلیبی جنگ میں عیسائیوں کی شکست کے اسباب کا تذریعہ کیا جائے تو کئی باتیں سامنے آتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ جتنے الائز تھے اس جنگ میں ان سب کے سٹریٹیجک اوبجیکٹیف مختلف تھے جو آرمی اور ایکسپیڈیشن بنایا گیا اس کا اپنا کوئی سٹریٹیجک اوبجیکٹیف تھا ہی نہیں پھر آپس کے اختلافات کی وجہ سے اور ڈسپلن کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی علاقوں قسطنطنیہ اور اس کے آس پاس جو تباہی مچائی اس کی وجہ سے مقامی آبادی ان کے خلاف ہو گئی چوتھا یہ کہ اس بات کے باوجود کہ مسلمانوں کے پاس کوئی مضبوط مرکز نہیں تھا مسلمان اب اتنے بیٹل ٹرینڈ ہو چکے تھے اور ان کے پاس اتنے مضبوط کمانڈرز آ چکے تھے کہ اپنی آرمیز کو موبلائز کر کے اپنے ہوم گراؤنڈ پر ان کا مقابلہ کیا جا سکے مسلمان اس جنگ کو انٹیریر لائنز پر لڑ رہے تھے یعنی اپنے مرکز سے نزدیک جبکہ کئی سو کئی ہزار میل دور عیسائی اپنی فوجوں کو لے کر پہنچے تھے اور ان کی سپلائز رسد اور ان دوسرے اس قسم کے تمام مسائل ان کے لیے قیامت کھڑی کر رہے تھے عراق شام اور مصر ایک قیادت کے تحت آنے کی وجہ سے مسلمانوں کا کمانڈ اور کنٹرول سینٹر مضبوط ہو گیا تھا اور سب سے بڑھ کر نور الدین زنگی جیسی قیادت جو جنرل کے ساتھ ساتھ ایک ولی اللہ اور ایک درویش بھی تھی اس نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد کی ایک نئی روپ فوق کے رکھ دی تھی یہ تمام سائیکلوجیکل فیزیکل مٹیریل ریلیجس اور سپریچول فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے مسلمان اب زیادہ منظم ہو کر اپنے سے زیادہ بڑی سلیبی فوجوں کا زیادہ بہتر طریقے سے مقابلہ کر پا رہے تھے سلیبیوں کے پاس تعداد زیادہ تھی اسلحہ زیادہ تھا ان کے پاس اس بات کی صلاحیت زیادہ تھی کہ وہ زیادہ ریسورسز پیسے فنڈز ایکوپنٹ زیادہ جمع کر سکے لیکن اپنی داخلی کمزوریوں اور اپنے ظلم اور ستم اور بد کرداری کی وجہ سے وہ فوج بہت زیادہ بد انتظام بد نظم اور تفرقوں میں بٹی ہوئی تھی مسلمان فوج ایک ولی اللہ جنرل کی وجہ سے منظم بھی ہو گئی ڈسپلن بھی ہو گئی اس کی فائٹنگ کپیسٹی بھی بہتر تھی اور اب مسلمانوں کے داخلی اختلافات بھی کم ہو گئے تھے ان تمام صورتحال میں جب نور الدین زنگی تقریباً اٹھائیس سال تک چٹان بن کر سلیبیوں کے آگے کھڑے رہے تو امت مسلمہ کو اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کا موقع بھی مل گیا اب وقت تھا کہ اس تمام تر ذمہ داری کو امت مسلمہ کے عظیم ترین شہن سوار سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا جائے نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد اب یہ تلوار صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آتی انشاءاللہ اس پر آئندہ بات کریں گے موسیقی